مدہد ایک دل اور ایک جان ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا چوتھا باب 32 سے 35 آیت تار اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا بلکہ ان میں سب چیزیں مشترک تھیں اور رسول بڑی قدرت سے خدا یسو کی قیامت کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ کوئی ان میں محتاج نہ تھا اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے وہ انہیں بیچتے تھے اور بیچی ہوئی چیزوں کا دام لاکر رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے اور ہر ایک کو اس کے ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہوئی جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آ گیا ہے آج کی دوسری تلاوت پہلا یوہنہ اس کا پانچمہ باب اس کی پہلی چھے آیات جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مولود سے بھی محبت رکھتا ہے اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں جبکہ ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم بھاری نہیں کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور جس فتح سے ہم دنیا پر غالب آ گئے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے کون ہے جو دنیا پر غالب آنے والا ہے سوا اس کے جو ایمان لاتا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا یعنی یسو مسیح جو نا فقط پانی بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو نارای حمد موسیقی 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 خداوند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے انجیل جلیل با مطابق مقدس یوہنہ اے خداوند تیری تمجید ہو اس کے بیسویں بامے سے اس کی انیسویں آئے سے لے کر اکتیسویں آئے تک اور اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یسو نے پھر ان سے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو جس طرح باپ نے مجھے بیجا ہے میں بھی تمہیں بیجتا ہوں اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا تم روح القدس لو جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں مگر ان بارہ میں سے ایک یریتومہ ارف دیدمس یسو کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میکھوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میکھوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں ہرگز یقین نہ کروں گا آٹھ روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تومہ ان کے ساتھ تھا گو دروازے بند تھے تو بھی یسو آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا تمہیں سلامتی حاصل ہو پھر اس نے تومہ سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لاکر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر اسے میری پسلی میں ڈال اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن تومہ نے جواب میں اس سے کہا تو میرا خدا مند میرا خدا ہے یسو نے اس سے کہا اے تومہ اس لیے کہ تُو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لائے مگر مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں اور یسو نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرش میں دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تُم ایمان لاؤ کہ یسو ہی المسیح ابن خدا ہے اور کہ تُم ایمان لاؤ کر اس کے نام سے زندگی پاؤ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں